کشمیر مل بھی جائے بربادی پی آئی اے تواہ برباد کھا گئے یہ گریٹ پیپل ٹو فلائے ویڈ یہ پاکستان کا پرائیڈ ہوتی تھی پی آئی اے سٹیل مل اس طرح ریڈی نہیں اجڑتی جس طرح ان سب نے رائل مل کے برباد کیا ہے کبھی جا کے سندھ کے شہروں کا حال دیکھا ہے سندھ کے شہروں کو چھوڑیں کراچی یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ کراچی دیکھیں تو بدبو آتی ہے کودے کے ڈھیر دیکھ کے یہ عبادت ہوتی تو یہ حال ہوتا عبد کا اللہ کے بندوں کا یہ حال ہوتا اور جو میں نے بات کی میں نے تنزیہ کی کہ نہیں آتی وہ اس ٹائپ کی سیاست نہیں آتی جس ٹائپ کی یہ کاریگر کر رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں ملک یہاں پہنچا ہوا ہے آپ اندادہ لگائیں جس جگہ پہ آپ ہاتھ رکھتے ہو کرپشن کل کہاں کا جہاز تھا سیالکورٹ پہنچ گیا پائلٹ چھوڑ کے سواریوں کو اور جیسے کوئی ٹانگا چلانے والا نہیں ہوتا کوچوان وہ کھڑا کر کے ٹانگا کھڑا کر کے چلا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا پائلٹ نے کہلے کے چلا گیا سواری اندر مریض بیٹھے تھے نہ کھانے کو نہ پتہ نہیں دوہا سے تھی کہاں کوئی محکمہ کوئی علاقہ کوئی جگہ کوئی شعبہ راشید ترین بترین لوگ پولٹیکل اپوائنٹمنٹس اکربہ پروری مرٹ کا قتل عام یہ ملک کہاں پہنچا دیا ہے انہوں نے اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ سب ان کے کنٹرول میں ہیں سب پر ان کی گرفت مضبوط ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نائنٹی ٹو نیوز نے رانہ سناؤلہ کی جو فیصلہ باد میں ان کا ڈیرہ ہے اس پر ان کا غیر قانونی قبضہ ہے ہم نے یہ کہا غیر قانونی قبضہ ہے اگر نہیں ہے تو ریجسٹری دکھا لیں وہ بات ان کو بہت بری لگی نا گوار گزری نا قابل برداشت دی ان کے لئے اور انہوں نے الٹا ہمارے خلاف انتقامی کاروائی کرنے کی کوشش شروع کر دی اور پرچے درچ کروانا شروع کر دی تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دن بہ دن طاقتور ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ان کے جی میں آئے گا جو ان کے من میں آئے گا وہ کریں گے دیکھیں بات سنیں وہ ہیں پروینچل منسٹر آپ جن کی بات کر رہے ہیں میں ان کے حوالے سے میکرو لیبل پہ میں ایک بات کرتا ہوں یہ تفضیل لینڈ کا سلسلہ جو ہے نا دیکھیں بات سنیں بہت کامپلیکیٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ نے مجھے دیٹیلز میں طاقتور ترین لوگوں کے بارے میں بات کروں گا اور پھر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کیا یہ شاہ ایران سے زیادہ طاقتور ہیں کیا یہ مؤمر قضافی سے ان کو ان کے انجام دکھائی نہیں دیتے کیا یہ زارے روح سے زیادہ طاقتور ہیں کیا یہ حسنی مبارک سے زیادہ طاقتور ہیں کیا یہ عیدی امین سے زیادہ طاقتور ہیں نہیں جب انسانوں کے بس سے انسان نکل جاتے ہیں تو پھر قانون قدرت حرکت میں آتا ہے یہ ہم روز دیکھتے ہیں صداعہ حسین کا آخری منظر مجھے ہانٹ کرتا ہے آج بھی حالانکہ میں تو کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہوں میں تو اس کھیل کا کسی طرح بھی حصہ نہیں ہوں دلچسپی کبھی پولٹک سے تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ گندہ کام ہے اٹلیسٹ ہمارے جیسے انوائرمنٹ میں یہ غلیس کام ہے اب آتے کیوں ہوں کیا کرنے آتے ہو چار چھے آٹھ کروڑ روپیہ خرچ کر کے ٹکے ٹکے کی لوگوں کی خوش آمدیں کر کے ٹکٹ لیتے ہو پھر گھر گھر جا کے لوگوں کے گھٹنے پکڑتے ہو منت تڑھا کرتے ہو برادریوں کے واسطے دیتے ہو پھلاں کے کوئی لالج دیتے ہو کوئی جھوٹ بولتے ہو میری خدمت کرنے آتے ہو تم کوئی ان سے پوچھے تو صحیح تو طاقتور ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ کرے یہ جھنکیں اتنا خون پی لیں کہ خود ہی پھٹ جائیں بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے جو پی ٹی آئی کی عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ ہے اس پر ہم آپ کی مزید رائے جانا چاہیں گے کہ عوامی رابطہ مہم تو پہلے بھی ہوئی پہلے بھی جلسے ہوئے اتجاج ہوئے تو اس دفعہ پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہوگا کیا صرف جلسوں تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوگا یا جلسوں سے آغاز کر کے پروٹیس تک بھی جانا ہوگا اور کیا آپ کی نظر میں یہ اتجاج یا یہ عوامی رابطہ مہم جو ہے کیا یہ بلڈ اپ ہے اگلے انتخابات کے لیے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آج کے پروگرام میں ہماری حسن عصار صاحب سے گفتگو جاری ہے وقت پر جاتے ہوئے حسن عصار صاحب آپ کے لئے ایک سوال چھوڑے دیا تھا کہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو آپ کی رائے جانیں گے کہ خان صاحب کو اور ان کی پارٹی پارٹی کو عوامی رابطہ مہم کیا صرف جلسوں تک محدود رکھنی چاہیے یا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اتجاج کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے اور کیا یہ بلڈ اپ ہوگا اگلے انتخابات کے لیے دیکھیں اگلے انتخابات تو مجھے نہیں پتا بھی ایک بات ہے جو میں سولن آپ کو وہ عرض کر دیتا ہوں پہلے ایک شیر سنیں شکیب جلالی مرہوم کا شیر ہے دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے تو یہ ابلیسی نظام ہے یہ تاغوتی قوتیں ہیں سیمانوں میں تو سومنات ایک زرب سے نہیں ٹوٹا تھا یہ کوئی بھی جو چیز یہ محفیس بہت دیپلی انٹرنچ ہیں بہت طاقت پر مسلسل اقتدار میں پینتیس پینتیس سال پینتالیس پینتالیس سال سے یہ ان کے پنجے گڑے ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ چند تو اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں تو ان کو مسلسل ضرب لگانی پڑے گی اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ اگر کوئی چیز مثلا میں سو دفعہ ہٹ کرتا ہوں اس میز کو تو سومی چوٹ پہ یہ ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نینانویں چوٹوں کا اس میں رول نہیں سو عمران مسلسل ان پہ ضربیں لگا رہا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کا اس عوام کا مقدر کیا ہے اور وہ کون ضرب ہوگی جس پہ یہ ہمارے حسنی مبارک اور محمد قضافی یا یہ جو کوئی بھی یہ ہمارا اس عدام سین یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے تو مستقل لڑائی ہے یہ الیکشن تک جاتی ہے اس سے پہلے ختم ہوتی ہے کیسے ختم ہوتی ہے یہ عدالت میں ختم ہوگی یہ عوام میں ختم ہوگی یہ عیوان میں ختم ہوگی یہ بازار میں ختم ہوگی یہ محلات میں ختم ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن عوام کا کوئی حال نہیں ہے یہ یہ زندگی کوئی نہیں ہے یہ ابھی جو ابھی آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں یہ 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 بندے تھوڑی مرے ہیں خلاق ہوئے ہیں یہ خاندان اجار دیئے انہوں نے اور کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے پہلے کچھ نہیں ہوا لیکن ایسا کب تک جلت رکھتا ہے کہتے ہیں شناخت نہیں ہو رہی لاشوں کی میں نے آج کولم میں لکھا ہے کوئی مجھ سے اپنی شناخت نہیں ہو رہی تم ڈی این اے میں اپنا ڈی این اے رو رہا ہوں میں اپنا ڈی این اے ڈونڈ رہا ہوں ہم کس قسم کے لوگ ہیں یعنی جب تک میرے ساتھ مجھ پہ کچھ نہیں گزرتی تماشا دیکھ رہے ہیں اور مسلسل چھوٹ در چھوٹ لیکن حسن عصار صاحب کوئی شہ اپنے ٹکانے پہ نہیں انتخابات جب ہوتے ہیں تو اس وقت عوام کی سوچ بلکل ہی مختلف ہو جاتی ہے بل فرض موجودہ حکومت انتخابات تک بلکل غلط ہے میں نہیں اگری کرتا تو وہ دیکھیں جی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی بلکل غلط ہے جا کے جلسے ہوں گے نواز شریف صاحب جنسل میں جائیں گے نعرے بازی ہوگی تو کیا کتنا فرق پڑ جائے گا امران خان صاحب اور بات سنیں پھر جھوٹ بولیں گے اب یہ کہتے ہیں جو ایوان کہتے ہیں مقدس ایوان جمہوریت خطرے میں وہ قائد ایوان تو جھوٹ بول رہا ہے اس کا وکیل کہتا ہے وہاں جا کے کہ وہ تو سیاستی تقریر تھی یعنی سیاست جھوٹ ہوتی ہے اسی طرح جب انہوں نے کہا تھا کہ بجلی اتنے مہینوں کے بعد آ جائے گی اس کی بھی وضاحت اسی طرح کی آئی تھی کہ وہ تو سیاستی بیان تھا اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمارے تمہارے موہ پہ تپڑ مار کے کہتے ہیں ہم جھوٹے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں فرق کتنا ہے ہم اس کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ سیاستی بیان تھا عدالت میں اور یہ جو آپ کہتے ہیں بھائی بات سنیں میں مدتوں سے ایک بات لکھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں یہ ووٹ لے کر نہیں یہ ووٹ چھین کر آتے ہیں شیر کا ہنکہ ہو کر کے اس کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے جہاں مچان پہ شکاری کے لیے وہ بالکل ایک کھلونا بن جاتا ہے تو یہ تو بھوکے ننگے لوگ ہیں مجبوریوں کے مارے ہوئے مفادات کے مارے ہوئے پا کے مارے ہوئے تانے دار کے مارے ہوئے معمولی سے گھٹیا سے ٹھیکوں کے لیے سرنڈر کر جانے والے چونکہ ان کی مجبوری ہیں اس لیے لیکن اب کیا اگر شیر کو گھر کے لوگوں کے کام ہیں نشلی سطح پہ کیا وہ ہونا نہیں شروع ہو جائیں گے کہ میر ڈپٹی میر کی بھی انتخابات ہو رہے ہیں ان کو فنڈز دیے جائیں گے اختیارات کی منتقلی ہوگی لوگوں کے مسائل جب حل ہوں گے تو پھر لوگوں کو کہا جائے گا کہ جی دیکھیں ہم نے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ ان کو اڈریس کیا ہے تمام ایشیوز کو ہم نے ریزولف کر دی آپ کے اپنے منتقل نمائندے آپ کا کام کر رہے ہیں اور یہ سب ہماری بدولت ہے سبحان اللہ میں نے تو آج تک ہوتے نہیں دیکھا اب آئندہ ہو جائے کچھ کو موجزہ ہو جائے میں نے تو ملک کو جب سے ہوشت سمالا ہے میں اس کو مسلسل ادھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں نے یہاں کچھ بنتے نہیں دیکھا ادارے برباد ہوتے ضرور دیکھیں ہیں مجھے اپنے بچمن میں نیروں کے کنارے یاد ہیں درخت کٹ گئے برباد دی ہر جگہ پہ سکول ٹیچر کا کوئی عزت احترام سکول کا کوئی بقار ہوتا تھا وہ مل گیا ہے استاد کا کوئی احترام ہوتا تھا آپ کی یونیورسٹیوں میں گھنڈا گردی ہوتی ہے آپ کے ہاسپٹلز میں آپ کی نرسز کبھی آپ کے ڈاکٹرز پورا پوری قوم جو ہے وہ مجھے لگتا ہے احتجاجیے اور ہڑتالیے بن کے رہ گئی ہیں اور یہ اس کا سارے کے سارے اس ابلیسی ایک بہیوئر کا جو ہے نا ٹوٹل کریڈٹ وہ ان حکمرانوں کو جاتا ہے حسن عصر صاحب کمیشن کی بات سپریم کورٹ میں اگر فیصلہ کمیشن کے حق میں ہوتا ہے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو اس کا بوئی کورٹ کریں گے لیکن اگر کمیشن بن جاتا ہے تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی حرج ہے مانا کہ اس سے پہلے کہ جو کمیشنز بنتے رہے ہیں ان میں کچھ جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے وہ عوام کو نہیں پتا چلتا رہا ہے جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا وہ عوام اسے بلکل ہی ڈسکنیکٹڈ رہے ہیں چاہے وہ سانے مارل ٹاؤن کا کمیشن ہو یا کوئی اور کمیشن ہو ایک یہ بھی پہلو ہے لیکن اگر کمیشن کی طرف بات چل بھی نکلے تو اس میں پرابلم سب سے بڑا کیا ہے دیکھیں آپ نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا ہے آپ سانے مارل ٹاؤن تو بہت معمولی ہے بہت معمولی ہے حمود الرحمان کمیشن کی بات کیوں نہیں کرتے آپ آدھا ملک زیادہ آبادی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اس کی بات کیوں وہ کدھ رہی ہے کمیشن لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں عمران کا احسان ہے میں سمجھتا ہوں لیکن وہ دیکھنے والی یانک اگر نہ ہو کسی کے پاس یا وہ چمچے کٹچے درباری ضرورت مند جن کی مجبوریاں ہیں وہ ان کو چھوڑے آپ احسان کیا ہے کہ اس نے اس آدمی نے جس کا نام عمران ہے اس نے اس ملک کے بہت بڑے مسئلے کو بلکہ کور تری نشو ہے میرے میرے نزدیک